سبسکرائب کریں تیک سیروائیول یوٹیوب چینل کو اور بیل ایکن کا دبائی ہے لیٹس ٹیکنالوجی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے تو دوستو میرا نام ہے ایسن علی اور آپ دیکھنے تیک سرائیول تو چلیے شروع کرتے ہیں تو فرنس جہاں پر آج میں آپ کے ساتھ بات کرنے والا ہوں 10.9.1.17 کے گلوبل بیٹا روم اپگیٹ کے بارے میں حالانکہ میں نے اس کے چینجلوں کے بارے میں پہلے بھی ایک ویڈیو بنائی تھی آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ بھئی ایک بار پہلے ویڈیو بنا لیے اب کیوں بنا رہے ہو تو یہاں پر فرنس میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو میں نے پہلے ویڈیو بنائی تھی اس میں اس کا فل چینج لوگ نہیں ہمیں بتایا گیا تھا جو مطلب کچھ چیزیں اس میں منشن نہیں کی گئی تھی تو اب یہ جو اپ ڈیٹ آئی ہے اس میں مارد یہ ساری چیزیں منشن کر دی گئی ہیں کہ بھئی کیا کیا چینجز آئی ہیں کیا کیا ہمیں نیا دیکھنے کو ملا ہے تو آج اس ویڈیو میں ہم یہی سب کچھ جان لیتے ہیں اور کن کن ڈیوائسز کو یہ دیکھنے کو ملے گی اور کن کن ڈیوائسز کو نہیں دیکھنے کو ملے گی تو ہو سکتا ہے شاید آپ کی ڈیوائسز کو دیکھنے کو ملے اور شاید آپ کی ڈیوائسز کو نہ بھی دیکھنے کو ملے تو اگر آپ یہ سب سوالات کے جواب جانا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو اینڈنگ تک دیکھیں گا اور ساتھ ساتھ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیجے گا تاکہ میری آنے والی اپ ڈیٹ آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچ سکے اور اگر آپ کو فرنس میری ویڈیو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا تو فرنس اب یہاں پر چلتے ہیں نیچے اور یہاں پر سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمیں کن ڈو ایسیز میں دیکھنے کو ملے گا یہ اپ ڈیٹ تو فرنس جہاں پر میں بتایا جا رہا ہے میں ایسے ہائیلائٹ کر دیتا ہوں تو فرنس جہاں پر ہمیں بتایا جا رہا ہے اس اپ ڈیٹ کے بارے میں MIUI 10 9.1.17 global beta room for Xiaomi phones such as MI6 MI Mix 2 MI Mix 2S اور اس کا تو Redmi 6, Redmi 6A, Redmi 6 Pro, Redmi Y2, Redmi Note 5 Pro Redmi Note 6 Pro, MI5, MI Note 2, MI Mix, MI Mix 2, MI Mix 2S, MI 5S MI5S Plus, MI6, MI Max, MI Max Prime, MI Max 2, Redmi 5, Redmi 4A, Redmi 5A, Redmi Y1, Y1 Lite, Redmi 3S and 3S Prime فرنس یہ جو فونس ہیں ہمیں ان میں دیکھنے کو ملے گا جو کہ 9.1.17 update ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی جو ایک ترہ سے MB ہے اس کی مطلب کے جو سائز ہے وہ ہے 113 MB کا جو کہ 9.1.17 update ہے جہاں پر تو فرنس ہمیں یہی بتایا جا رہا ہے مگر اس میں کچھ اور بھی نیا ہے ماتھر یہ ادھر دکھایا جا رہا ہے devices کے حساب سے نہیں بتایا جا رہا ہے تو یہاں پر فرنس میں آپ کو ایک بات بتا چلوں کہ یہاں پر ہمیں بتایا گیا ہے اسی بھی میں highlight کر دیتا ہوں فرنس یہاں پر بتانے کا مقصد ہے MI810 Global Bitarium 9.1.17 is not released for Redmi Note 5 اور جو کہ انڈیا میں Redmi 5 Plus ہے اور اس کے ساتھ Redmi Note 4 جو کہ انڈیا میں Redmi Note 4X ہے اور اس کے ساتھ POCO F1 Redmi 4 جسے کہ Redmi 4X کا جاتا ہے we can expect that these phones can get MI810 9.1.17 till coming Monday 21st January فرنس یہاں پر ہم expect کر سکتے ہیں کہ شاید یہ منڈے کو 21st January کو ہمیں یہ دیکھنے کو شاید مل سکتا ہے کیونکہ اس کی جو بیٹا ورزین وہ suspended ہو گئی ہے تو اب دیکھیں کہ اس کے بارے میں ہمارے لیگ کیا کیا جاتا ہے اس کے بعد اگر فرنس اس کے بارے میں اور تھوڑی سی مزید بات کریں تو میں یہاں پر بتاتا چلوں Redmi Note 3SE کے users کو 3S کے اور Note 4 کے users کو یہاں پر میں بتاتا چلوں فرنس ان کے لیے ایک information ہے میرے لیے تو یہاں پر فرنس ہمیں بتایا گیا ہے Redmi Note 3SE اور Redmi 3S اور Redmi Note 4 جتنی یہ تینوں device کے بارے میں یہاں پر بتایا جا رہا ہے if you have updated to MIUI 10 9.1.17 بیٹا اپڈیٹ مطلب کہ اگر آپ 9.1.7 کی اپڈیٹ بیٹا اپڈیٹ کر چکے ہیں please don't do not erase all data factory reset مطلب کہ آپ اپنے موبائل کو factory reset مت کیجئے یا اپنا data clear مت کیجئے اور یہاں پر بتایا جا رہا ہے اگر آپ یہ سب کچھ کرتے ہیں تو otherwise launcher will not be able to start مطلب کہ آپ کا جو launcher ہوتا ہے مطلب کہ جیسے کہ میں آپ کو بتا دا چلوں یہ آپ میرے پاس ایک launcher چل رہا ہے مطلب کہ یہ ایک طرح کا ہے تو یہ آپ کے پاس work نہیں کرے گا آپ کو میں پہلے بتا رہا ہوں یہ آپ کے پاس work نہیں کرے گا اگر آپ یہ کر لیتے ہیں شاید آپ کی device میں اگر آپ نے کر بھی لیتے ہیں شاید آپ کی device میں دیکھنے کو نہ بھی ملے اور شاید یہ چل پڑے تو اس کے لیے یہاں پر ہمیں یہی بتایا جا رہا ہے اور اس کے بعد اگر اس کے ہم بارے میں بات کریں چینج لوگ کے بارے میں چینج لوگ کے بارے میں میں آپ کے سامنے تھوڑا سا کرتا چلوں گا شو اس کے بارے میں تو یہ کافی device میں ہمیں دیکھنے کو ملے ہیں جو کہ اس کے چینج لوگ سبگرہ ہیں تو یہاں پر میں ایک طرح سے highlight کروں گا پہلے پہلے fix کو یہاں پر fix کیا گیا ہے security application is always showing notification Poco F1 مطلب کہ ہماری جو applications ہوتی ہیں مان لیجئے یہ اب میرے پاس ایک طرح سے recording چل رہی ہے تو اس میں ایک طرح سے مجھے notification شو کیا جا رہا ہے تو یہ ایک مطال اگر میں ایسے پیوز بھی کر دوں تو یہ پھر بھی notification جو تھا وہ ہٹتا نہیں تھا مطلب اگر تو میں ایسے ہلا ہوں یہ تب بھی مطلب جاتا نہیں تھا تو یہ ایک پرابلم تھی جو کہ Poco F1 میں تھی کچھ devices میں تھی ساری کی بات نہیں کر رہا تو اسے بھی آپ fix کر دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ یہاں پر جو دوسرا fix آیا ہے وہ آیا ہے device reboot automatically Poco F1 مطلب کہ آپ کئی بھی مطلب کئی بار آپ اپنے use کر رہے ہیں مطلب کہ کوئی بھی application یا وغیرہ وغیرہ جو بھی مطلب کام کر رہے ہیں آپ تو آپ کی جو device سے وہ reboot ہو جاتی ہے مان لیجئے hangو کر reboot ہو جاتی ہے تو اس بار اس یہ جو ایک طرح سے ہے مطلب کہ یہ issue تھا اسے fix کر دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ فرنس اگری میں یہاں پر بلتوت کی بات کروں جو کہ mi8 میں ہے بلتوت disconnect automatically مطلب کہ اگر آپ کوئی بھی file transfer کر رہے ہیں بلتوت کے ذریعے تو یہاں پر وہ جب connect وہ تھا کسی کے ساتھ بھی تو وہ ختم ہو جاتا تھا مطلب connection توڑ دیتا تھا کسی کے ساتھ بھی تو اب اسے بھی ایک طرح سے fix کر دیا گیا ہے اور اگر اس کے ساتھ میں اگر new اپنا fix کے بارے میں بات کروں تو یہاں پر میں اسے highlight کرنا چاہوں گا Redmi 5 کو یہاں پر front camera clarity was not up to mark after updating مطلب کہ فرنس جہاں front camera میں اگر کوئی ہم ایک طرح سے picture لیتے ہیں تو اس کی clarity down ہو گئی تھی جو کہ ہماری previous update آئی تھی تو اس کے بار Redmi 5 میں اب اسے fix کر دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ اگلا جو fix وہ آیا ہے وہ آیا ہے ہمارے میں سے بھی highlight کر دیتا ہوں یہاں پر phone number instead of the contact name is displayed in the message app یہاں پر فرنس بتانے کا مطلب ہے کہ جو phone number تھا مطلب ایک طرح contact میں جو ہمارا نام ہوتا ہے اسے display نہیں کرتا تھا جو کہ message app میں تھا یہ issue تھا MI mix 2S میں تو اسے بھی یہاں fix کر دیا گیا ہے اس کے ساتھ جو اگلا ہمارا fix آتا ہے translation error is deleting sms مطلب کہ اگر ہم اپنے sms میں سے کوئی بھی کر دیتے ہیں translation ہم کر رہے ہیں تو وہ error کر جاتی یہ فیلحال سب devices میں تھا یہاں پر ہمیں آل دکھائے جا ہماری ترکی لینگویج تھی اسے نہیں کر رہا پا رہا ہے translate تو اسے بھی fix کر دیا گیا ہے ویدر کے بارے بات کر تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے whether info displayed error in some languages مطلب کہ ہماری weather ہوتی کسی بھی language میں اگر display کر رہی تو اس میں کافی مسئلہ کر مطلب کہ ہمارے wallpaper جو corusol ہوتا ہے جہاں پر میں آپ دکھاتا چلوں یہاں پر ایک طرح سے یہ دیکھ مطلب کہ match نہیں کرتا اس size کے ساتھ یہاں پر اسے بھی fix کیا گیا ہے اور اس کے سے اب کر دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ اگر یہاں پر volume کے بارے میں بات کھیں تو فرنس یہاں پر ویلیم پینل display abnormally while casting مطلب کہ اگر کوئی بھی ویلیم وغیرہ کو کرتے ہیں مطلب کہ بڑھاتے ہیں یا کم کرتے ہیں تو یہاں پر اس کا کوئی ہمارا scanner app ہے اور یہاں پر چینجز آئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ بھی اچھی بات ہے اس کے ساتھ ہمارا جو ہے مطلب کہ آرہا ہے جہاں پر ہمیں لینگوچیز کا option دیکھنے کو ملے گا اور اس کے ساتھ یہاں پر ہمیں نیا دیکھنے کو ملے گا نیو option fs added in manual mode جہاں پر fs کا جو ہمارا mode میں add کیا گیا ہے کیمرا ایپ میں تو جہی تھی جتنی بھی مطلب ایک طرح سے فیچر آئے ہیں یا نیو کچھ دیکھنے کو ملا ہے اور اگر آپ اسے ڈاؤنلوڈ کر کر کرنے چاہتے تو آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچ سکے تو فرنس ملتے ہیں میری اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ لائک کیجئے شیئر کیجئے اور اس کے ساتھ اگر آپ کو کچھ سجا ہو ہے تو آپ کمیل میں چھوڑ سکتے ہیں تو فرنس ملتے ہیں میری اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ